اسلامی سال کا آخری مہینہ یعنی کہ جو اسلام کے مہینے ہیں اس کے اندر جو آخری مہینہ ہے وہ ذلحجہ کا مہینہ ہے اور ایک روایت کے مطابق اس مہینے کو مشکل خوشہ مہینہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ حج جو کہ دین اسلام میں جو رکن آخری رکن ہے اس کو جو فرض کیا گیا ہے اس کو عدا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس لیے اس مہینے کو مشکل خوشہ بھی کہا گیا ہے لیکن جن کے پاس پیسے انہیں نہیں رہتے کہ وہ لوگ حاضری دینے جائیں حج کرنے جائیں اب ان لوگوں کے لیے ہم لوگ نے اس ویڈیو کو بنایا ہے کہ آپ لوگ اس عمل اس وزیوے کو انشاءاللہ العزیز کریں یہ شروعات کے دس دن کا عمل ہے انتہائی مجرب انتہائی کرامت یہ عمل ہے وجہ یہ ہے کہ اس عمل کی جو خاصیت ہے وہ اس کے قلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جو القبات ہیں جو یہ قلمات ہیں جو میں نے آپ کے آگے تلاوت کرے اگر آپ لوگ اس عمل کو اس وزیفے کو کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس عمل اس وزیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اگر آپ نے اس خاص طریقے سے اس عمل اس وزیفے کو کر لیا انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی آپ کے تمام معاملات میں بہتری آ جائے گی دیکھیں جو ہمارا رزق ہوتا ہے وہ ہم پر تنگ ہوتا کیوں ہے اس بات کو سمجھ لیں کیونکہ ہمارے جو رزق ہے اللہ پاک نے قروع سال پہلے وہ لکھ دیا ہے لیکن ہمارے گناہ ہماری کچھ ایسی نازیبہ حرکتیں جو ہمارے رزق کو کم کر دیتی ہیں جیسے زینہ کرنا زینہ کرنے سے عمر بھی کم ہوتی ہے رزق بھی کم ہوتا ہے جھوٹ بولنا بے برکتی آتی ہے اس سے اسی طرح سے میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں مقصد صرف آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس دلانا تھا اس چیز سے آپ کو سمجھانا تھا کہ اگر آپ لوگ اس عمل اس وزیفے کو کر لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ساری جو خرابیاں ہیں ہم میں وہ پائی جاتی ہیں وجہ یہ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن آدم کی ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ایک بیٹا بڑا ہی اچھا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گنہگار بھی ہے اچھا بھی ہے فرمایا ہاں کہ اس نے غلطی کری اب وہ ڈر گیا اب اس نے توبہ طلب کری اس نے فوراں سے اللہ پاک سے رجوع کیا اللہ پاک سے صلاح کری تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہو تو لہٰذا آپ کو جو بتانے کا مقصد ہے اب ذرا اس مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ لوگ اس عمل اس وزیفے کو آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اس عمل اس وزیفے کو بالکل نہ چھوڑیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے ذلحجہ کا پورا مہینہ ہے آپ لوگ قصرت سے صادق دل کے ساتھ آپ لوگ اس عمل اس وزیفے کو کرتے جائیں انشاءاللہ اتنی رحمت اور برقتوں سے آپ کو نمازہ جائے گا سوچ بھی نہیں سکتے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگوں کے درمیان ایک بہت زیادہ مقدس مہینہ ذلحجہ کا مہینہ اس کے ایام جاری اور ساری شروع ہونے والے ہیں تو لہٰذا آپ لوگوں کی خدمت میں میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس عمل اس وزیفے کو کریں اور اپنے تقدیر کے بند تالے کھول دیں سب سے پہلے آپ نے سلاتل توبہ پڑھنی ہے آپ نے توبہ کی سلات پڑھنی ہے مقصد یہ کہ آپ اپنے گناہوں کو جب تک معاف نہیں کرواتے آپ کا رسک آپ کے تنگی رہے گا یعنی کہ آپ کے جو رسک کے اندر بے برکتی ہے وہ بے برکتی ہی رہی گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے سلاتل توبہ پڑھنی ہے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے اللہ پاک سے اپنی صلح کروانی ہے اب آپ لوگ سلاتل توبہ کیسے پڑھیں گے آپ لوگ پہلے سلاتل فاتحہ پڑھیں گے ہر رکت میں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ انہا انزلنا ہوں یہ لوگ پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ تین بار سلاتل اخلاص پڑھیں گے اس طریقے سے آپ لوگ دو رکتوں کو پڑھ لیں گے اب آپ لوگوں نے جب نماز پڑھ لی اس کے بعد یہ سٹارڈنگ کا بتا رہا ہوں اس کے بروزرہ نماز نہیں پڑھنی ہے ایک ہی بار پڑھنی ہے اب آپ نے عمل کو سٹارٹ کر دیا تیتیس بار روزانہ شریف تھارٹی تھیری ٹائمز روزانہ ہر نماز کے بعد آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے اب اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ ہے ذرا اس خاص طریقے کو بھی سمات کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے زیادہ بینیفٹس حاصل ہو سکیں اب آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے پڑھنا اپنے اس طریقے سے مقصد یہ کہ آپ نے ایک بار یہ پڑھنا ہے اور ایک بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درودیں نہیں پڑھیں گے آپ کو بھاری پڑھے گا اس لئے میں نے آپ کو یہ والا درود بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھئے گا مقصد کہ آپ لوگ نبی پاک پہ بھی سلامتی بھیجیں اور ان کی آل پہ بھی بھی بھیجیں اس کے اندر آپ لوگ نبی پاک پہ بھی بھی بھیجیں گے اور ان کی آل پہ بھی 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 بھیجیں گے اس لئے آپ لوگوں نے اس عمل کو اس وزیبے کو اس طرح سے کرنا ہے پہلے اپنے آخر درود ابراہیمی تین دن بار پہل لئے گا درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے لَحَوْلَ وَلَقُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بار شمار کیا جائے گا اسی طریقے سے لَحَوْلَ وَلَقُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو بار شمار کیا جائے گا اس طریقے سے آپ لوگ تین تیس بار پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے یقین کرے رزق میں روزی روزگار میں اللہ پاک اتنی برقدے عطا کر دے گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ قربانی بھی اسی سال کر لیں گے اگلے سال آپ لوگ انشاءاللہ حج بھی کر لیں گے اگر اللہ پاک نے آپ تو اتنا عطا کر رہا کہ آپ لوگ اس سال ہی حج میں چلے گئے تو کیا ہی بات ہے لیکن انشاءاللہ اگلے سال آپ لوگ لازمی جائیں گے حج بے نہ جا سکے کم از کم آپ لوگ عمرہ تو کر لیں گے ہر کسی کا دل مچلتا ہے مدینہ دیکھنے کو ہر مسلمان کی روح تڑکتی ہے قابے کو دیکھنے کو لیکن جب آپ لوگ اس عمل اس وزیفے کو کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر بلا لے گا دیکھیں اگر آپ لوگ کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ لوگ اس کو راضی لازمی کریں گے اس سے اجانت لازمی لیں گے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل کے ذریعے سے ہی کو بلایا جاتا ہے جن سے محبت کی جاتی ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل اس وزیفے کو آپ نے اس چیز کے لیے لازمی استعمال کرنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اللہ پاک کے قابے کو دیکھوں میٹھا میٹھا مدینہ دیکھوں اس نیت کے ساتھ بھی آپ لوگ اس عمل اس وزیفے کو کریے گا انشاءاللہ آپ کی دین اور دنیا دونوں ہی ٹھیک ہو جائے گی آپ یقین کریں یہ عمل اتنا پاورفل عمل ہے آپ کے کاروبار کو بھی انشاءاللہ ایسی وسط دے گا اور آپ کے سفر کو بھی آسان فرمائے گا کیونکہ ابھی جو حج چل رہا ہے دس لاکھ یارہ لاکھ چل رہا ہے اگر آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ لوگ حج پہ جائیں گے تو آپ لوگوں کو کمانا بھی تو اتنا پڑے گا تو لہٰذا جب آپ لوگ اس نیت کے ساتھ اس وزیفے کو کریں گے خود بہ خود آپ کی روزی روزگار میں برطن سٹارٹ بھی جائے گی اور آپ لوگ کے جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے لگیں گے اور آپ لوگ حج اور عمرے پہ بھی جا سکیں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریے گا اور آپ لوگ اور ہمارے چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا بیل آگر میں پریس کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ